بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی والی سلام تسلیمہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتا دیا جائے میں تین دن سے ہاتھ بھی کھڑا کر رہا ہوں بٹن بھی بتا رہا ہوں لیکن باری نہیں آ رہی سو ہمیں کوئی طریقہ بتا دیا جائے کہ کس طرح ہم اپنی باری بات کرنے کے لیے لے سکتے ہیں میں بتا دوں طریقہ یہ سارے اونرابل میمبرز کے لیے ہے مجھے یہاں سے پندرہ ہاتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں میرے لیے مشکل ہے ڈیسائیڈ کرنا تو اس لیے میں نے سر پرسو بھی نام لکھ کے پہ جائے میں طریقہ بتا رہا ہوں طریقہ جو پریکٹس ہو جو آسانی ہو جاتی ہر جماعت کا وپ جو ہے وہ ہمیں لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ پرائیٹی میری ہے اب آپ کا جب لکھ کے آیا ہے تو میں نے آپ کو دے دیا ہے تو اس لیے طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے ویب کو دیجئے ادھر سے بھی یہ عامر ڈوگر صاحب مجھے نام دے دیتے ہیں میں اسی کو فالو کرتا ہوں اجاز جھکرانی صاحب دے دیتے ہیں لگتا ہے تارک فضل صاحب آپ کو نہیں دینا چاہتے تو اس لیے یہ ہوگا اب آپ بات کیجئے تاہر صاحب سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس حکومت کو کامیابی دے اور ملک کو ہم معاشی طور پر سیکیورٹی کے لحاظ سے عہرت طریقے سے سیدھے رستے پہ چلا سکے بات یہ ہے کہ سر ہم نے معاشی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں سارے کہ معاشی ٹھیک ہوگی تو پاکستان صحیح پٹری پہ چڑے گا لیکن ہم نے تو اپنے رب اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ شروع کر رکھی ہے اور یہ سودی نظام جد تک ہم اپنے نظام سے دور نہیں کریں گے اس وقت تک یہاں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی بہت دفعہ منسٹروں نے کہا اساقدار صاحبی جب آئے پیچھے نظام کہا کہ ہم سودی نظام ختم کریں گے لیکن پتہ نہیں کون سی وجوہات ہیں کہ اس پر ڈسکس ہی نہیں ہوتا اور بات ہی نہیں ہوتی میں چاہوں گا کہ ہم لوگ سارے مل کے ایسا نظام وضع کریں تاکہ آہستہ آہستہ اس سود کے نظام سے ہماری جان چھوٹے اور اللہ کا رحم و فضل ہو اس ملک پہ عامیواشی طور پہ ترقی کر سکتے جی شکریہ پوائنٹ او پوائنٹ او پوائنٹ او پوائنٹ او اچھا جی سر کچھ تھوڑی سی بات کر لینے دے مربانی کریں جی دوسری بات یہ ہے کہ سر سکیورٹی کا مسئلہ ہے اور آج کل دوبارہ یہ دہشت گرنی شروع ہو رہی ہے ہمیں انٹیلیز ایجنسیز کو اور سب کو مل کے یہ بات تیہ کرنی ہوگی کہ ان کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور پاکستان کی افاظت کیسے کرنی ہے کیونکہ آج بھی آئے دن بم بلاسٹ ہو رہے ہیں قتل و غارت ہو رہا ہے دہشت گرنی ہو رہی ہے ہم کب تک اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے اپنے گھروں تک لے کے جائیں گے اس کے لیے سنسیرلی سارا سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے ہم آج ہر طرف بات کر رہے ہیں کہ ڈیالاغ ہونا چاہیے معاشی ڈیالاغ ہونا چاہیے سیاسی ڈیالاغ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ سر ایک گرینڈ ڈیالاغ ہونا چاہیے جس میں آم فورسز ہوں جس میں ججز ہوں جس میں پولیٹیشنز ہوں جس میں بیوروکریسی ہو اور اور ادھر سٹیک ہارڈر شوڈ بی انکلوڈیڈیٹو دیس اور یہ کام ایک کا دن یا دو دن کا نہیں ہے سر یہ بیٹھ کے تریباً اے ماہ تک دن رات میند کر کے تو یہ کوئی ڈیولپ کریں اپنا سسٹم آرمی والے اپنا نظام لیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ججز بتائیں وہ کیا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم ان کے سارے پوائنٹس پر اگری نہ کریں لیکن چند پوائنٹ جو اگری کریں پھر ایک مسعودہ تیار ہو جو اس اسیمبلی میں آئے اور ہم سارے مل کے اس کو اپروو کریں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں حکومت اس کے مطابق چلے اور سسٹم پاکستان کا مطابق چلے جب تک یہ گرینڈ ڈیولوگ جو ایک آدھ مہینے کا ٹائن دے کے نہیں بنتا اس وقت ہم روز یہی کہتے رہیں گے کہ گندم کی پولیسی نہیں ہے آج جناب دائش گردی کی پولیسی نہیں ہے آج رہا تو یہ گرینڈ ڈیولوگ میں سمجھتا ہوں is a must at this stage for پاکستان and we need to do that اور دوسرا یہ کہنا چاہوں گا سر کہ یہ ہمارے بہت بہت ہونرابل میمبرز ہیں جی کھولیں جی تو ان سے آپ کیا کام لیں گے ان میں بہت سارے ایکسپورٹ ہیں سر جو اگری کلچر کے ایکسپورٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں بزنس مین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیمیں بنائی جائیں اور ہر منسٹری جہاں پہ ان کی requirement ہے وہاں پہ ایکسیل create کیا جائے جہاں پہ باہر سے بھی ایکسپورٹ ہوں اور ہمارے یہ ایم میں نوجوان بہا شہرہ بڑے پڑے لکھیں ان کو استعمال کریں تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے مل کے سارے کام کریں یہ کام آگے چلے گا اور یہ ضروری ہے کہ ہم مل کے ان سب کو نوجوانوں کو کیونکہ جب تک ہم میں کہتا ہوں کہ آپ منسٹر کو ایڈوائزر دے دیں بجائے پرائم میسٹر کے منسٹر کو ایڈوائزر دے دیں تاکہ آٹھ دس بندے ہر منسٹری میں ہوں جو ضروری کام اور گورنر جیت ٹھیک تینک یو تینک یو تینک یو تشریف رکھیں جہاں ہو چکے رہاں پانچ پانچ پوائنٹ آف آرڈر نہیں پلیز تشریف رکھیں نہیں نہیں پلیز تشریف رکھیں یہاں آگے جی منسٹری آف پیٹرولیم سے کوئی صاحب تشریف لائے ہیں آپ کا کیا آپ جوائنٹ سیکٹی لیول کی ہیں آپ جوائنٹ سیکٹی لیول کی ہیں جوائنٹ سیکٹی ہیں آپ کو تکلیف ہوئی ہم حذرت چاہتے ہیں آپ کو بلا لیا کوئی گیارہ بجے سیشن شروع ہوتا ہے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی آنے میں ہم ہم سب انتظار کر رہے تھے آپ کا بلکہ اگلی دفعہ کہیں گے تو پھول پھیکیں گے آپ کے اوپر جب آپ یہاں تشریف لے کے آئیں گے آپ کو نہیں پتا تھی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں جوائنٹ سیکٹی لیول سے نیچے نہیں آنا چاہیے آپ کو پتا ہے آپ وہاں سے بات نہیں کر سکتے میرا تو خیال ہے ہمیں مائی کا آپ کو دے دینا چاہیے ہاؤس کی اجازت لے کے تو آپ پیٹرولیم کے بجائے آپ بھی جواب دے دیں یہ نوٹ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں if you take the parliament this seriously ڈی جی صاحب جوائنٹ سیکٹی صاحب جو بھی ہیں تو نیکس ٹائم سیکٹی صاحبان آئیں گے nothing less than سیکٹی میں لکھ کے آج پھر سے بھیج رہا ہوں لکھ کے پھر سے بھیج رہا ہوں کہ please don't take the parliament non-seriously یہ سارے مل کے اگر resolution پاس کر دیں گے کہ آپ تشریف لائے تھے ایک گھنٹے کے بعد آپ اچھے رہیں گے کیا مناسب لگے گا یہ letter ہم نے بھیج دی ہے کل آج پھر بھیج رہیں ہر session سے پہلے یہ letter بھیجیں گے کہ آنا بھی ضروری time پہ تشریف رکھیں جی میں سب بات ہو گئی آپ کی ابھی یہاں پہ interior minister صاحب تشریف لائیں